ہلو گائیز ویلکم ڈیسٹری آف فیچر ایڈیوکیشن ڈیفنس ٹیڈیز یوٹیوب چینل آج کس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تیریٹوریل آرمی بھرتی دو ہزار اکیس بائیس کے شکیڈیول کے بارے میں تو جتنے بھی بھرتی ہیں تیریٹوریل آرمی کی کنڈکٹ ہونے والی ہے پورے بھارت میں اس کا شکیڈیول اس کا جو چارٹ ہے وہ جاری ہو چکا ہے آج دو جون دو ہزار اکیس کو اس کا چارٹ جو ہے یہ ایشو کیا گیا ہے تو اس کی پوری جانکاری کے لیے اس ویڈیو مند تک بنے رہیے چینل پہنے ہیں اور اس طرح کی جانکاری آگے بھی پانا چاہتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں بات کریں گے چاروں زونز کی یعنی کی پورے بھارت کی جو بھرتیاں ہوں گی وہ چار زونز میں کنڈکٹ کی جاتی ہیں اگر آپ کو زون 1,2,3,4 کی انفرمیشن نہیں ہے تو وہ بھی میں اس میں بتاؤں گا زون 1,2,3,4 میں کون کون سی سٹیٹس کی کب کب جو ہے بھرتی کنڈکٹ ہونے والی ہے تیریٹوریل آرمی کے لیے تو آئیے شروع کرتے ہیں زون 1 سے زون 1 میں بات کریں کون کون سی سٹیٹس جو ہیں کور ہوں گی تو زون 1 میں بھرتی کنڈکٹ ہوگی ہریانہ کے لیے ہیماشل پرادیش جمہو کشمیر پنجاب اور یونین تیریٹری آف ڈیلی اینڈ چنڈیگڑ کی اب بات کرتے ہیں اس کے بھرتی چارٹ کی تو یہاں پہ جو ڈیٹ آف ریکروٹمنٹ رہے گی یہ پہلے تو رہے گی 5 ستمبر سے لے کے 10 ستمبر 2021 کے بیچ میں جس میں بھرتی کنڈکٹ ہوگی آپ کی کالکہ لدھیانہ اور پالمپور میں کالکہ میں جو بھرتی کنڈکٹ ہوگی وہاں پہ ٹوٹل ویکنسیز ہیں 161 جس میں جی ڈی کی 150 کلر کی 10 ہاؤس کی پر کی ایک ویکنسی شیف میس کی ایک شیف کمیونٹی کی دو ہیر ڈریسر ایک واشر میں دو ویکنسیز جو بھرتی آپ کی ہوگی لدھیانہ میں اس کے لیے ٹوٹل ویکنسیز 142 باقی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں نمبر آف ویکنسیز ڈیفرنٹ ریٹس کے لیے اور جو پالمپور میں بھرتی کنڈکٹ ہوگی اس کے لیے ٹوٹل ویکنسیز ہیں 156 ویکنسیز یہ ڈیٹ آف ریکروٹمنٹ رہے گی ویکنسیز کی ان تین لوکیشن کے لیے 5 ستمبر سے 10 ستمبر 2021 کے بیچ میں بات کرتے ہیں جو بیٹی باری میں بھرتی ہوگی وہ کنڈکٹ ہوگی آپ کی بارہ سے لے کے 16 ستمبر 2021 کے بیچ میں ریکروٹمنٹ رہے گی ویدن تریات پاؤنی ریاسی اکنور نگروٹا جمہو ویجیپور رامگڑ اور آر ایس پورا اس کے بعد بھرتی ہوگی پانچ کام میں یہ ریکروٹمنٹ رہے گی ویدن کپ بارہ اور بندی پورا اور یہ بھرتی ہوگی 18 ستمبر سے سولجر جی ڈی کے لیے یہاں پہ بھرتی ہوگی 54 ویکنسیز کے لیے اور جو سے پہلے میں نے بتایا بیٹی باری میں یہاں پہ جو ویکنسیز ہیں وہ ہیں ٹوٹل چونتیس اس کے بعد بھرتی ہوگی گنٹ مولا میں یہ ریکروٹمنٹ رہے گی ویدن بارہ مولا بندی پورا اور کپ وارہ یہ بھرتی ہوگی 26 ستمبر سے 2 اکتوبر 2021 تک اور ویکنسیز ہوگی یہاں پہ ٹوٹل 88 یعنی کہ 88 اس کے بعد بھرتی ہوگی جکلائی ریجیمنٹل سینٹر شرینگر میں ریکروٹمنٹ رہے گی ویدن انتناکھ سوپیاں پلواما بڑگام شرینگر گنداروال کلگاؤں وندی پورا پونچ دوڑا کرشتوارڈ اور رام بان اور یہ بھرتی ہوگی 4 اکتوبر سے 12 اکتوبر 2021 کے بیچ میں ٹوٹل ویکنسیز رہیں گی یہاں پہ 74 اس کے بعد بھرتی ہوگی فیانگ میں یہ ریکروٹمنٹ رہے گی ویدن لے کارگل بندی پورا کو بڑا بارہ ملا بڑگام شرینگر رام بان راجاوڑی میں ٹوٹل ویکنسیز ہوں گی یہاں پہ 80 اور یہاں پہ ریلیجیس ٹیچر جیسیو کی ایک ویکنسی سولجر جیڈی کی 78 اور شیف کمیونٹی ایک ویکنسی رہے گی اس کے بعد بات کریں گے زون ٹو کی بھرتی کی زون ٹو میں بات کریں کون کون سی جگہ سے بھرتی کنڈکٹ ہوگی تو یہاں بھرتی کنڈکٹ ہوگی بیہار کے لیے مدھے پردیش اوڈیسا اتر پردیش اتراخنڈ جھارکنڈ اینڈ چھتیسگڑ کے لیے اس میں بات کریں کب کب سے کب کب بھرتی کنڈکٹ ہوگی تو جو پہلی لوکیشن ہے بھرتی کی وہ ہے فیضاباد فیضاباد میں جو بھرتی کنڈکٹ ہوگی وہ ہوگی 82 ویکنسیز کے لیے اور دوسری جو لوکیشن ہے ریکروٹمنٹ کی وہ ہے بھوبنیشور یہاں پہ ٹوٹل ویکنسیز ہیں 83 اور یہ ویکنسیز جو ہیں یہ نکالی گئی ہیں ان دو لوکیشنز پہ یہاں پہ بھرتی کنڈکٹ ہوگی جو بھی میں نے سٹیٹس بتائی ہیں ان کے لیے اور ڈیٹ آف ریکروٹمنٹ رہے گا یہاں پہ 22 سے لے کے 25 اکتوبر 2021 کا نیکس بات کرتے ہیں زون 3 کے لیے زون 3 میں بات کریں کون کون سے ایریاز کور ہوں گے تو اس میں بھرتی ہوگی اسام میگھالے منیپور یہاں پہ بھرتی کے اگر بات کریں تو بھرتی ہوگی دارجلنگ ویسٹ بینگول میں 27 اکتوبر سے لے کے 5 نومبر 2021 کے بیچ میں 92 ویکنسیز کے لیے اور دوسری جو بھرتی ہوگی وہ ہوگی انڈمان اینڈ نیکوبار میں یا صرف انڈمان اینڈ نیکوبار کے لیے ہوگی 6 نومبر سے لے کے 15 نومبر 2021 کے بیچ میں جی ڈی کے 34 جی ڈی کے 74 یعنی کی 74 ویکنسیز کے لیے اس کے بعد بات کرتے ہیں زون 4 کی زون 4 میں کون کون سے ایریاز کور کیے جائیں گے تو اس میں آئیں گے سٹیٹ آف آندھر پردیش گجرات کیرلا تمیل نادو مہاراشترا راجستان کرناٹکا انڈ دا یونین ٹیلٹریز آف دادر اینڈ نگر حویلی گوہ دمن اینڈیو لکش دویپ انڈ پونڈی چیری اس میں بات کریں اب بھرتی کے چارٹ کی تو یہاں پہ تین لوکیشن پہ بھرتی کنڈکٹ کی جائے گی پہلی لوکیشن ہوگی بیل گاؤں میں دوسری ہے دیولالی اور تیسری ہوگی بھرتی سکندر آباد میں یہ ڈیٹ آف ریکروٹمنٹ رہے گی 16 نومبر سے لے کے 23 نومبر 2021 تک جو بیل گاؤں میں بھرتی ہوگی وہاں پہ ٹوٹل ویکنسیز ہیں 41 جو دیولالی میں ویکنسیز ہیں وہاں 63 اور سکندر آباد کی روڑل ویکنسیز ہیں 72 تو یہ تھی چار زونز کی بھرتی کا پورا چارٹ انفرمیشن اب بات کرتے ہیں یہاں پہ بھرتی ہوگی ایک سرویس من کے لیے بھی تو صرف اور صرف یہ جو بھرتی ہوگی ایک سرویس من کے لیے ایکولوجیکل ٹیٹوریل آرمی یونٹس کے لیے تو یہاں پہ ان کے لیے بھرتی ہوگی دہرہ دون میں چوبیس نومبر سے لے کے تیس نومبر دوہزار اکیس کے بیچ میں فورٹی سیون ویکنسیز کے لیے اس کے بعد بھرتی ہوگی پیتھار گڑ میں پچیس نومبر سے تین دسمبر دوہزار اکیس اس کے بعد بھرتی ہوگی کفری شملہ میں چار دسمبر سے دس دسمبر دوہزار اکیس کے بیچ میں ٹوئنٹی سیون ویکنسیز کے لیے اس کے بعد بھرتی ہوگی سونیت پور اسام میں 11 دسمبر سے 21 دسمبر 2021 44 ویکنسیز کے لیے اور لاس میں بھرتی ہوگی سامبہ جمہو اینڈ کاشمیر میں 22 دسمبر سے 25 دسمبر 2021 کے بیچ میں 16 ویکنسیز کے لیے تو یہ ہے گائز پورا چارٹ تیریٹوریل آرمی بھرتی کا 2021 بھرتی کے لیے اگر آپ انفرمیشن اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ کسی اور کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں کی انفرمیشن پہنچ سکے اور اگر آپ کے کوئی ڈاؤٹس ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کریں so thank you guys for watching this ویڈیو ملتے ہیں سیتارا کی نیکس ویڈیو میں